ملک میں کرونا کی تیسری لہر کی تباہ کاریاں مزید اٹھتر مریض دم توڑ گئے امباد کی مجموعی تعداد چودہ ہزار چار سو چونتیس ہو گئی چار ہزار سات سو ستاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز پچاس ہزار تین سو ستانوے ہو گئے وزیراعظم نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس آج طلب کر لیا اہم فیصلے ہوں گے وزیراعظم کی دو ہفتے کی مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز کہا کرونا سائیکل توڑنے کے لیے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کرنا ضروری ہے کرونا ایسو پیس خلاف فرضی پر کاروائیاں اسلام آباد میں چھے ہوتیل سات ریسٹرانٹ گیارہ دکانے سیل تیرہ افراد گرفتار کراچی ائرپورٹ پر ماسک نہ پہننے والے چھبیس افراد پانچ سو روپے فیکس جرمانہ ملتان میں گیارہ دکانے دو ریسٹرانٹ ایک شادی ہال اور ایک سنوکر کلپ سیل پندرہ بسیں زب ایک دکاندار گرفتار سن ہائی کورٹ کا وفاق کو ایک ہفتے میں ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کا حکم کرونا ویکسین کی درامت کے لیے نجی فارما کمپنیز کو اجازت دینے کے مقدمے سنگل بینچ کے خلاف ڈرائب کے اپیل نمٹا دی تبقہ ہے سنگل بینچ تمام معاملات دس دن میں نمٹا دے گا عدالت کے ریمارکس احتساب عدالت اسلام آباد میں نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس کی سمات مراد علی شاہ اور دیگر پیش عدالت کا ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنے کا حکم سمات انیس اپریل تک ملتوی میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ کچھ غلط نہیں کیا استیفہ کیوں دوں اپوزشن کو ساتھ مل کر ہی چلنا چاہیے کون ماں کے ساتھ میرا کون باپ کے ساتھ اس بحث کو چھوڑیں یہ دیکھیں اس وقت ملت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کا ایک اور یوٹرن جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی حیثیت ختم دوبارہ تخت لاہور کے ماں تحت کر دیا گیا پنجاب حکومت کے رولز آف بزنس دو ہزار گیارہ میں ترامیم کا ایک اور نوٹیفیکشن جاری سندھ ہائی کورٹ نے لاپت افراد کی بازیابی کے لیے بفاقی سیکریٹری داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی پولس اور دیگر متعلق اداروں کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار لاپت افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کرنے کا حکم غیر قانونی الارٹمنٹ کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے سہیل انور سیال کی زمانت میں گیارہ ماہی تک توسی کر دی آئندہ سماعت پر نیب سے پیش رفت رپورٹ طلب نیب انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل بھارت سے چینی اور روئی کی درامت کی اجازت کی آج منظوری کا امکان وزیر خزانہ حمد ازر کی زیر صدارت قابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب بھارت سے چینی اور روئی کی درامت کی اجازت کی سمری پیش کی جائے گی شہر قائد کا دیرینہ مسئلہ سفری مشکلات کم ہونے لگیں آج سے الیکٹرک بسے کراچی کی سڑکوں پر دورنے لگیں سندھ حکومت پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت الیکٹرک بس منصوبے کا افتتہ کر دیا گیا بس سروس نیٹیو جیٹیو تا سہراب گوٹ تک میسر ہوگی کراہ بھی دس روپے فی اسٹاپ ہوگا عمام کا اظہار مسرر اور رمہ برس کی گرمی کی پہلی لہر شہر قائد میں آج پارہ بیالیس ڈگری تک جانے کا امکان سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی گرمی سبر کا امتحان لے گی